اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآجل فرجہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذکر امام زمانہ عجل اللہ الشریف بارم امام امام محمد مہدی علیہ السلام جاری و ساری ہے ہمارے زمانے کے امام ہیں اور فرامین میں ملتا ہے کہ اس امام کا ذکر کریں کیونکہ یہ اس زمانے کے امام ہیں اپنے زمانے کے امام کا ذکر کریں یہ ملتا ہے مفہوم ہے اور ان کے بارے میں تقریراً ذکر کریں تحریراً ذکر کریں تو الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی کی دی ہوئی سمجھ بوجھ سے اور اکل و فہم سے اور فراست سے اور حمد قوت سے چودہ معصومین علیہ السلام کے وسیلہ سے ہم اسی کوشش میں ہیں اور اپنے لیے ان لمحات کو توشہ آخرت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ دوستوں تاکہ اسی لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ صدقہ جاریہ بن جائے امام زمان عجل اللہ الشریف کے ذکر کے زمن میں ایک حدیث مبارکہ ہے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم سب کے سب مہدی ہیں یعنی بارہ اماموں کے بارے میں بات فرمائی کہ ہم سارے جو امام ہیں بارہ امام ہیں ہم مہدی ہیں اور مہدی کسے کہتے ہیں یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور فرمایا اور ان بارہ میں سے جو اول ہیں وہ اول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے تو جہاں بھی مولا امام علی علیہ السلام کا نام گرامی آئے تو امیر المومنین ضرور کوشش کیا کریں کہ یہ امیر المومنین کا جو خطاب ہے یہ مخصوص ہے امام علی علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے اور انہی سے ہی منصوب ہے اور باقی ہم کہیں بھی یہ استعمال نہیں کر سکتے اور پھر امام آگے کیا فرماتے ہیں اور فرمایا اول امیر المومنین ہے امام علی علیہ السلام اور آخری میری اولاد میں سے نوے ہیں نوے نوے امام ہیں یعنی امام حسین علیہ السلام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امام محبی علیہ السلام جو ہیں جو بارمے امام ہیں آخری امام ہیں وہ میری اولاد میں سے ہیں یعنی اول امام تو امام علی علیہ السلام ہو گئے دوسرے امام امام حسن مجتبہ علیہ السلام تیسرے امام امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری اولاد میں سے جو نوے امام ہوں گے یعنی تین یہ اور نو وہ ٹوٹل بارہ امام نوے امام بھی میری اولاد میں سے ہو گے امام مہدی علیہ السلام اور کچھ روایات میں ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حسن کی اولاد میں سے ہیں اگر اس روایت کو بھی ہم صحیح تسلیم کر لیتے ہیں تو امام محمد مہدی علیہ السلام کے جو والد گرامی ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہے جو کہ گیارویں امام ہیں تو وہ حسن کے اولاد بھی ہو گئے اور ان کی جد میں امام حسین علیہ السلام جو تیسرے امام ہیں وہ تو ہیں تو اسی طرح ان دونوں روایت کو ہم صحیح مان لیتے ہیں اور صحیح تسلیم کرتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس فرزند میں انبیاء علیہ السلام کی سنتیں ہوں گی سنتیں ظاہر ہوں گی مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی طولانی عمر ہے عمر مبارک بڑی طولانی ہے کہیں روایت میں ملتا ہے کہ دو ہزار سال کیونکہ نو سو سال تو انہوں نے تبلیغ فرمائی تو امام زمانہ علیہ السلام بھی سن دو سو چھپن ہجری میں تشریف لا چکے ہیں اور اب آپ دیکھ لیں کہ چودس اور کتنا چل رہا ہے تو کتنا عرصہ گزر چکا ہے اور طولانی عمر مبارک امام زمانہ عجل اللہ الشریف کی ہے اور دوسری سنت جیسے اور بھی انبیاء کی سنتیں ہیں اور اگر ہم حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ جو امام میں آئی ہے وہ امام نے بتایا کہ جہاد والی سنت اور وہ جہاد جو مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے ظاہر ہوا وہ در حقیقت جہاد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو یہ سنت مبارکہ امام محمد مہدی علیہ السلام میں بھی ظاہر ہوگی آپ بھی جب تشریف ظاہر ہوں گے اور تشریف لائیں گے زمانہ غیبت سے زمانہ ظہور میں تو جہاد فرمائیں گے تو امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ طولانی زمانہ ہے اس زمانے میں ایک تو ہوشیار رہنا ہے اور دوسرا صبر کرنا ہے اور تیسرا ثابت قدم رہنا ہے ہوشیار اس لئے رہنا ہے کہ کیونکہ محبت امام زمانہ علیہ السلام کی وجہ سے کچھ لوگ ہمیں یعنی کہ غلط لوگوں کی طرف بھی ہمیں لے جا سکتے ہیں اور جیسے مختلف قذاب اٹھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہے جی امام زمانہ تو ان سے بھی ہوشیار رہنا ہے اور حقیقی امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام کی ذات گرامی کی معرفت حاصل کرنی ہے جو ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے اور اس زمانہ غیبت میں سب سے بڑی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم تقوی کے ساتھ ساتھ امام زمانہ جلاللہ الشریف کی ذات گرامی کی معرفت حاصل کریں اور ہوشیار رہیں اور دوسرا امنا لوگ امام زمانہ جلاللہ الشریف کی تقذیب بھی کریں گے جیسے یہ انجینئر مرزا نے کہا ہے اور بکواس کی ہے کہ جی اگر ہیں کوئی مہدی تو بتائیں ان کا ویڈس اپ نمبر کیا ہے ان کا ویڈس اپ نمبر دیں یعنی اس نے جھلا دیا ہے تو اس بات سے ظاہر ہے اہل ایمان جو مومنین ہیں ان کے دلوں کو عذیت پہنچی ہے تو اس بات پر پھر صبر بھی کرنا ہے اور صبر کے ساتھ ثابت قدم بھی رہنا ہے تو یہی فرمایا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت طولانی ہونے کی وجہ سے لوگ مرتد بھی ہو جائیں گے یہ روایت میں موجود ہے لفظ مرتد ہو جائیں گے اور مرتد یعنی جو پہلے ایمان رکھتے تھے وہ پھر جائیں گے امام زمانہ علیہ السلام کی ذات کرامی کی ذات سے اور جو ثابت قدم رہیں گے ان میں سے عجر ان کا زیادہ ہے یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو ان کا عجر زیادہ ہے جنہیں امام زمانہ علیہ السلام کے نام مبارک سے عذیت دی جائے گی یعنی امام علیہ السلام کی تقذیب کر کے ان کے نام مبارک کو استعمال کر کے پھر ان کے ذات گرامے کی تقذیب کر کے عذیت دی جائے گی مومنین کو اور جب مومنین اس بات پر صبر کریں گے تو پھر ان کو بہت زیادہ عجر بھی ملے گا تو جیسے یہ مرزا والی بات میں نے بتائی انجینئر مرزا نے کہا کہ اگر کوئی مہدی ہیں تو ان کا ویٹس اپ نمبر دیں یعنی اس نے جھٹلا دیا ہے تو ہمیں اس بات پر صبر کرنا ہے امام زمانہ علیہ السلام کی جو تقذیب کی گئی ہے ہمیں اس زمانے میں ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ تقوی اپنانا ہے اور زمین سازی کرنی ہے امام علیہ السلام کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے ان کا ذکر خاص کرتے رہنا ہے امام علیہ السلام کو صبح شام سلام حدیعے میں پیش کرتے رہنا ہے ہر نماز کے بعد کوشش کریں سلام ان کی ذاتی گرامی کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تحفہ اپنا بھیجتے رہیں امام زمانہ علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے کوئی ہمیں بہکا بھی سکتا ہے لہٰذا صبر کرنا ہوگا اور حشار رہنا ہوگا اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ جلدی نہ کریں جلدی کرنے والے حلاق ہو جائیں گے جب عمر خدا ہوگا یعنی حکم خدا جب ہوگا تو ظہور ہو جائے گا دعائیں ضرور کرنی ہے لیکن جلد بازی نہیں کرنی ہے اور دنیا کے واقعات کو زبردستی امام زمانہ جلاللہ الشریف کے ظہور سے منصوب نہیں کرنا ہے ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے علامہ صاحب کی ایک تقریر سنیا ہم نے ان میں انہوں نے یہ بتایا ہے کمیل مہدوی صاحب نے کہ جی علامہ مجلسی صاحب قبلہ نے صفحہ نمبر پچاس سے 64 تک کتاب رجعت میں یہ لکھا کہ صفحیوں جو صفحیوں کی حکومت کے بعد امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا تو یہ انہوں نے لکھا تو ان کا اپنا ایک تجزیہ اور تحلیل تھی تو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں ہر وقت ہر واقعے کو امام علیہ السلام کے ظہور سے زبردستی نہیں جوڑ لینا چاہیے ہوشیار رہنا ہے سبر کرنا ہے اور امام کی یاد میں رہنا ہے اور بالکل دعائیں بھی کریں اور ان سے متمسک رہیں سید ابن تعوس جنہوں نے 664 میں سن ہجری میں 664 میں وفات پائی سن عیسوی ہے میرا خیال ہے یہ بہرحال یہ کلیر نہیں ہے یا ہجری ہے یا عیسوی ہے انہوں نے لکھا کہ ظہور قریب ہے اور انہوں نے لکھا کہ عباسیوں کی حکومت کے بعد ظہور ہوگا انہوں نے ایک حدیث درج کی انہوں نے فرمایا لکھا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری نسل میں سے ایک شخص آئے گا ایک شخصیت ہوگی جو ہدایت کی طرف بلائے گا وہ شخص رشوت سے منع کرے گا خیانت سے منع کرے گا یہ میں نے مفہوم اپنی لفظوں میں لکھا ہے لفظوں کی کمی بیشی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہمارا مقصد ہے مفہوم پہنچانا تو سید ابن تعوس نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ جی اور یہ کہا کہ وہ شخص میں ہوں جو ہدایت کی طرف بلائے گا رشوت سے منع کرے گا خیانت سے منع کرے گا وہ شخص میں ہوں اور اب میں کیونکہ آ چکا ہوں اور میرے بعد اب امام کا ظہور ہو جائے گا تو علامہ کمیل مہدوی صاحب نے اب یہ تجزیہ پیش کیا ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنے اس کا نقصان یہی ہوگا کہ آنے والی نسلیں اور موجودہ نسلیں جب دیکھیں گی اور اگر اللہ تعالیٰ کی مسلحت ابھی نہیں ہے اور کچھ عرصے بعد ہونا ہے ظہور اور کئی سال بعد ہونا ہے اور ہم بار بار ہر واقعے کو امام کے ظہور سے جوڑتے رہیں تو ہماری جو نسلیں ہیں وہ پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ معاظ اللہ جٹھلانے کی طرف نہ آ جائیں تقزیب کی طرف نہ آ جائیں تو جلد بازی کا نقصان ہے اور حدیث میں بھی یہی ملتا ہے کہ جلد بازی نہ کریں تو لہٰذا یہی میسیج ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں جلد بازی نہ کریں اور ہر واقعے کو ظہور امام سے مت جوڑیں امر الہی جب ہوگا تو ظہور ہو جائے گا اور امر الہی پر ہی ہمیں سر تسلیم خم رکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے اور متقیباً کر اپنے امام علیہ السلام سے متمسک رہیں اور ان کے ظہور کے لئے زمین سازی فراہم کرتے رہیں اپنے کردار کو بہتر کرتے رہیں اور امام حسین علیہ السلام کی یاد میں رہیں کہ امام زمانہ جلاللہ الشریف جب تشریف لائیں گے تو امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے مظالم کا بدلہ بھی لیں گے اور جتنے بھی مظالم ہو چکے ہیں اہلِ بیتِ اطہار پر ان کا بدلہ بھی لیں گے اور زمانہ رجعت ہوگا تو مومنین امام کی مددگار ہوں گے انسار ہوں گے اور جو منافقین ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے گا قبروں سے اور جو موجود ہوں گے وہ تو ہوں گے اور جو قبروں میں ہوں گے ان کو بھی اٹھایا جائے گا اور اللہ کے حکم سے یہ امام کے امام اپنا عدل قائم فرمائیں گے امام زمانہ جلاللہ الشریف نے زیارتِ ناہیہ میں کیا فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اے میرے جد امام حسین علیہ السلام میں آپ پر گریہ کروں گا کرتا رہوں گا اگر پانی کے آنسو ختم ہو گئے تو میں خون کے آنسو رونگا یعنی گریہ جاری اور ساری رکھوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم امام زمانہ جلاللہ الشریف کی یاد میں رہیں ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے رہیں امام زمانہ علیہ السلام کے لئے باعث تکلیف نہ بنیں باعث خوشی بنیں باعث اتمنان بنیں اور ان کے انساروں میں شامل ہو جائیں ان کے سپاہیوں میں ان کے خدمت گزاروں میں شامل رہیں آمین بجاہ النبی الكریم وچہار دماؤسومین اللہم صلی على محمد وآل محمد وغجل فرجہم شامل رہیں محمد نبی